اسلام علیکم ویورز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو فوراں ملیں تو چلیے اپنے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائد حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے اور لوگ بھی آپ رضی اللہ عنہ کے اردگلد ہلکہ بنائے بیٹھے تھے وہ سب حضرت علی کرم اللہ وجہو اور آل بیعت رضی اللہ عنہ ہم کا ذکرہ حیر کر رہے تھے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تین اصاف ایسے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیان فرمائے ہیں مجھے ان میں سے ایک بھی وصف حاصل ہو جائے تو وہ سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوگا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی غزوہ کے موقع پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہارا مرتبہ میرے نزدیک ایسا ہو جیسے حارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے اور حیبر کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں تمام لوگ گردن لمبی کر کر کے دیکھنے لگے کہ کس کو بھلاتے ہیں پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ کو بلاؤ جب وہ آئے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلاؤیا پھر فرمایا اے اللہ یہ میری اہل و اولاد ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہماری حوصلہ فضائی کے لیے کامنٹ باکس میں آپ اپنی رائے کا اصحار بھی کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ